ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کی اس وقت آ رہی ہے اندرہ پردیش سے جیہاں اندرہ پردیش کے چیف منسٹر نے یہ اعلان کروایا ہے کہ وہ بھی ان پی آر پر ریزلیوشن پاس کروائیں گے اور اس سال بھی ان پی آر دوہزار دس کے مطابق ہوگا جیسے سوالات دوہزار دس میں ہوئے تھے انہی سوالاتوں کے حساب سے اس سال کا بھی ان پی آر ہوگا اندرہ پردیش بیہار کے بعد دوسرا سٹیٹ بن چکا ہے ان پی آر پر ریزلیوشن پاس کرنے والے سٹیٹس میں سے اور دوسری خبر مدیہ پردیش سے بھی اعلان ہوا ہے کہ وہ بھی ان پی آر لاغو نہیں ہونے دیں گے سورسز کے مطابق ٹامل نادو ٹیلنگانا یہ دونوں سٹیٹ بھی بات چھیڑ رہے ہیں ان پی آر پر ریزلیوشن پاس کرنے کے بارے میں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے گھروں میں کوئی لوگ سوالات پوچھنے آئے تو انہیں اس وقت ان پی آر پر کوئی بھی سوال کا جواب دینی کی ضرورت نہیں دوسری خبر آ رہی ہے دلی کے نکھل ویہار سے جی ہاں دلی کے نکھل ویہار میں رہنے والے مسلمانوں کو لوگوں نے نوٹس جاری کروایا ہے کہتے ہوئے کہ جل سے جل اپنے گھروں کو خالی کر دیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں دلی میں ہوئے وائلنس میں پچاس کے قریب موتے ہو چکی ہیں اور دو سو سے زیادہ لوگ غائل ہو چکے ہیں اور کلولو روپیوں کی پروپٹی کا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں لیا گیا ہے وہیں جو لوگ ایکشن لینے والے تھے ان کا ٹرانسور کر دیا گیا ہے جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ کے جج مرالی دھر کے بارے میں جی ہاں ان جج نے جب دلی کی پولیس کو ایف آئی آر دچ کرنے کو کہا کپل مشرا کے خلاف ان کا راتی رات ٹرانسور کروا دیا گیا اور بھی خبریں مل رہی ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے راستوں میں پکڑ پکڑ کر کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے لیکن سرکار اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے وہیں دلی کی سڑکوں پر اور کلکتہ کی سڑکوں پر لوگ گولی ماروں کے نعرے لگا رہے ہیں کھلے عام لوگوں کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں کلکتہ کے پروٹیسٹ میں جہاں عورتیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ این آر سی اور این پی آر پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہاں پولیس نے ان کو ٹیٹین کرا اور ایک کلومیٹر دور چھوڑ کر کے آئے آپ کو سناتے ہیں ان عورتوں کا بیان جن میں وہ رو بھی رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں کی پولیس کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں آئیے سنتے سورسس کے مطابق ان بچوں اور مردوں کو کہاں چھوڑ کر آ رہی ہے پولیس اس کا پتہ بھی پولیس نہیں بتا رہی ہے لکھنو پولیس کا جو حال ہے وہ دنیا میں پہلے سے ہی بدنام ہے اور اس طریقے کی حرکتیں انہیں اور بدنام کر رہی ہیں لوگوں کا وشوا سرکار سے تو پہلے ہی اٹھ گیا تھا اب پولیس اور سپریم کورٹ سے بھی اٹھتا جا رہا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں